بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کسی قوم کے بہران کے وقت فرد بحید کا کسی تنہا مرد خدا کا عزم کفن بردوش ایک موجزہ پیدا کر دیتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ہی ماحول میں دو الگ الگ نظریات اور زندگی کے رویے رکھنے والے دو گروہوں میں سے ایک طاقتور اور عموماً ایک کثیر گروہ دوسرے کمزور اور عمومی طور پر قلیل تعداد رکھنے والے کو ختم کر دینے کا سامان مکمل کر دیتا ہے پہلے گروہ کی نیت میں فطور زبان لمبی اکل مکر انگیز اور اراد مکروہ تر ہونے کے سبب پہلے گروہ کے عمل میں صفاقی آ جاتی ہے رفتہ رفتہ اس کے جلادانہ ہاتھ کمزور گروہ کی شہرک تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ناظرین وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے جو زندہ کو مردہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو مردے کو زندہ کر دینے کی پوری دسترس رکھتا ہے پھر ایک فیصلہ فرماتا ہے فیصلہ کرتا ہے حق کو باطل پر دے مارنے کا فیصلہ کرتا ہے ایک فرد کو چننے کا با الفاظ صحیح تر ایک مرد خود آگاہ کو چننے کا کچھ لوگ اس مرد کو مرد خدا بھی کہتے ہیں وہ اس مرد کی تربیت اپنے انداز میں کر چکا ہوتا ہے اور اسے ایک مکمل شخصیت بھی عطا کر چکا ہوتا ہے قبل ازی اسی ماحول سے امانت و صداقت کیا سرٹیفیکٹ بھی دلوا چکا ہوتا ہے اور بلاخر اب اسے اپنی آواز اپنا ہاتھ اپنی صفت خالقیت اور اپنا ارادہ آرتا انائت فرما دیتا ہے چنانچہ ایسے ماحول میں اب اس مرد خدا کا کل سرمایہ چار ہتھیار ہوتے ہیں اب یہ مرد خدا تبل جنگ پر چوٹ لگاتا ہے اب یہ ممولے کو شہباز سے لڑا دیتا ہے اور پیادے کو فرزین سے ٹکراتا ہے اور اپنی جنگ جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ نتیجہ جنگ نکلتا ہے باطل مٹ جاتا ہے فرزین پیادے سے پٹتا ہے اور روز روشن میں شہبات ہو جاتی ہے ایک موجزہ وجود میں آتا ہے اور ناظرین تاریخ سازی عمل میں آتی ہے اور یہ مرد جو شکردار کی انتہائی بلندیوں پر جا کر پکار اٹھتا ہے کن ہو جا اور ناظرین اللہ تعالی کی تائیدِ عزدی سے پاکستان ہو جاتا ہے ناظرین یہی قوموں کے عروج و زوال کا سارا فلسفہ ہے اور میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ کسی فردِ واحد کا یعنی ایک کلیمِ سربقف کا عظمِ کفن بردوش موجزہ اور تاریخ سازی کر دیتا ہے ایسا کن کہنے والا فرد حق رکھتا ہے کہ اس کے عظم و ایمان اس کے فیصلے کی بنیادوں اور اس کے عمل اور رد عمل کے نظام اور اس کی شخصیت کا گہرہ اور ایک بہترین مطالعہ کیا جائے ایسا کلیمِ سربقف یقیناً اللہ کی نشانی بھی ہوتا ہے اور خدا کی ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے ایک ایسے ہی حاملِ عظمِ کفن بردوش کی شخصیت کے بارے میں چند پہلو آج پچیس دسمبر دو ہزار بائیس کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں ناظرین اسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ ایک دبعہ پھر حاضر خدمت ہے اور پچیس دسمبر کے اس اہم دن کے لیے آپ سب کے ساتھ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے ناظرین پچیس دسمبر کے دن بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کو یاد کرنا محض ایک روایتی رسم نہیں ہے یہ دراصل وہ تاریخی قرض ہے جو ہم سب پر وحسیت قوم واجب ہے ایک ایک ایسے شخص کے احسان کا بدلہ تو کیا چکانا ہم اس کا اعتراف کرنا ہی سب سے بڑی آفیت ہیں ناظرین قیام پاکستان بیسویں صدی کا ایک ایسا موجزہ ہے جو یقیناً اگر اس کا سہرہ باندھا جائے تو وہ قائد عظم محمد علی جناہ اس کے سر فرس نظر آتے ہیں ناظرین قائد عظم محمد علی جناہ کی شخصیت ان کا تحریک پاکستان میں اہم ترین کردار اور قیام پاکستان کے بانی کی حیثیت سے ان کے اہم پہلوں کا جائزہ لینے کیلئے اسٹوریا ٹی وی آج سے کچھ ویڈیوز کا آغاز کر رہا ہے جس میں ہم قائد عظم محمد علی جناہ کے پیغام ان کے اصل کانٹریبیوشنز اور ان کی شخصیت کا ایک مناسب تجزیہ کر کے نئی نسل کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قائد عظم محمد علی جناہ کے آج کے پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں جو سیاسی بھی ہیں جو سماجی بھی ہیں جو معاشی بھی ہیں جو مذہبی بھی ہیں اور دیگر طرح کے جو مسائل ہیں اس تناظر میں یہ لازم ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ کی شخصیت کو بغور دیکھا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائیں یہی ہمارے پاس بہترین راستہ ہے کیونکہ قیام پاکستان کے بانی کی حیثیت سے اللہ و محمد اقبال کے ایک تاریخی ویجن کے نتیجے میں قائم ہونے والی اس مملکت کے بانی کا مطالعہ ازہد ضروری ہو چکا ہے ناظرین اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں میرا یہ خیال ہے ناظرین کے ہر بڑے آدمی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ بنیادی صفات ہوتی ہیں قائد عظم کی شخصیت کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو مجھے ان میں بدرجہ اتم کچھ ایسی صفات نظر آتی ہیں جو کہ ان کو باقیوں سے ممتاز کر دیتی ہیں ان میں پہلی خصوصیت سخت محنت کی عادت ہے دوسری خصوصیت قائد عظم محمد علی جناہ کی انتہا درجہ کی دیانت داری اور امانداری ہے اور تیسری ان کی جو خصوصیت مجھے ان میں نظر آتی ہیں وہ ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک عظم پہم اور استقلال کی کیفیت اور اس میں مزید بھی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں جیسے کہ ایک منظم شخصیت کو ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں لیکن یہ جو تین خصوصیات ہیں سخت محنت اور دیانت داری اور پھر مقصد کے حصول کے لیے استقلال یعنی مستقل مزاجی یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں ان کی شخصیت میں لا محالہ جگہ جگہ نظر آتی ہیں ناظرین قائد عظم محمد علی جناہ کی شخصیت کا ہاتھا کرنے کے لیے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو دیکھنے کے لیے شاید ہمیں ایک دو دن نہیں کئی ہفتے درکار ہیں لیکن اس مختصر سے وقت میں میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کو باور کروانا ضروری سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ قائد عظم کا حافظہ اور ان کا تقریر طرح تیار کرنے کا جو طریقہ تھا یہ بہت ہی مختلف تھا اور اس سسلے میں قائد عظم کو اپنے حافظے پر بھرپور اعتماد تھا وہ خود بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی حافظے کا مالک ہوں یعنی انگریزی میں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا I have a retentive memory اسی طرح ایک جگہ وہ انہوں نے کہا کہ میں چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہوں میرا اپنا ایک خاص طریقہ کار ہے جس سے میں تقریر تیار کرتا ہوں اس سسلے میں 1942 میں اسماعیلیا کالج کے سالانہ جلسہ میں قائد عظم محمد علی جنہ نے جو تقریر کی ہے اس میں وہ اس کی مثال بہت اہم ہے مزید بنا قائد عظم کے جو اہم خوبیاں ہیں ان میں ایک اچھے وکیل کی تمام خصوصیات ان میں موجود تھی اور ان خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ قائد عظم کبھی بھی اپنے مخالف سے مروب نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی وہ عدالت سے مروب ہوتے تھے قائد عظم نے خود بھی ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ جہاں تک میری خدمت کا تعلق ہے تو میں اس قوم کا وکیل ہوں اور ہر اچھے وکیل میں تین خود بیاں ہونی ضروری ہیں اول اپنے موقع سے مناسب فیس لے زیادہ نہ لے دوم کیس اچھی طرح تیار کریں اور خوب محنت کریں سوم عدالت سے کسی حالت میں مروب نہ ہوں اسی طرح قائد عظم نے آگے چل کے فرمایا کہ میں مسلمان قوم کا کیس لڑ رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی اچھا وکیل نظر آتا ہے تو اسے چل لیجئے ورنہ میں اپنے اخلاقی فرض پورے کرتا رہوں گا پھر ایک اور اگر خصوصیت دیکھیں قائد عظم کے گردار کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ وہ معاملہ سلجھانے کی ان میں پوری صفت موجود تھی حمید قاضے صاحب نے ایک جگہ پاکستان کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ پاکستان means a setting of a government on the lines of the four caliphs اب اہل تشریح حضرات نے ایک ریزولوشن پاس کیا قائد عظم کے پاس پہنچے حضرت قائد عظم کو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو تہہ کرنے کی ایک بڑی زبردست صفات سے نوازار تھا چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے ہاتھ سے اختیار چھین لیں اور بعد میں بھائیوں کی طرح سے دیکھیں کہ کون سا نظام حکومت بہتر رہے گا فی الحال اس قضیہ کو چھوڑیے چنانچہ وہ اہل تشریح کا وہ جو وفت تھا وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشریح کے تناظر میں ایک انتہائی کٹھن مرحلے پر یہ صورتحال کتنی ایک مشکل بنا سکتی تھی لیکن قائد عظم کی فہم اور فراست سے یہ مسئلہ فوری طور پر حل کر لیا گیا اسی طرح قائد عظم محمد علی جناہ کے ہاں لیڈرز کی فائلز موجود رہتی تھی یعنی وہ ان لیڈرز حضرات کے بارے میں قائد عظم نے اپنے تاثرات اور نکات وہ ان کو جمع کرتے رہتے تھے چنانچہ کسی بھی مطلوبہ لیڈر کے بارے میں کسی بھی قسم کے اہم فیصلے کرنے سے پہلے وہ اس فائل کو اپنے دیئے ہوئے ترتیب دیئے ہوئے نکات کو وہ مدنظر رکھتے تھے مثال کے طور پر سرسکندر حیات خان ہے یا خاجہ نازم الدین ہے وغیرہ وغیرہ یعنی مسلم لیگ کے حوالے سے جو ان کے جو فالوئرز تھے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کے حوالے سے قائد عظم کی یہ جو ان کی عادت تھی یہ شروع سے موجود تھی تو یہ چیز ہمیشہ ان کے فیصلہ سازی میں بڑی معاون ثابت ہوتی تھی پھر حمایت حق میں اور بے لوسی میں قائد عظم بہت زیادہ کلیار تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کبھی بھی کسی مداہنت سے کام نہیں لیا تھا مثلا ایک مسجد کا متولی بڑا ایک عیاش آدمی تھا اور اس مسجد کی جائدات تقریباً ایک لاکھ روپیہ تھی اب لوگ اس متولی کو ہٹانا چاہتے تھے اور وہ متولی قائد عظم کو اپنا وکیل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں گیا قائد عظم نے اس کا وکیل بننے سے انکار کر دیا اب وہی لوگ قائد عظم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان کی وقالت کرنا منظور کر لیں تو قائد عظم مان گئے اب عدالت نے جب فیصلہ دیا کہ ایک بورڈ بنایا جائے جس میں چار افراد جائدات کا انتظام کر دیں تو اسی دوران یہ متولی تقریباً چھ ماہ بعد فوت ہو گیا یہی لوگ دس ہزار روپے قائد عظم کو فیس دینے کے لیے لائے لیکن قائد عظم نے قبول نہیں کیے تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قائد عظم حق کی حمایت میں اور بے لوسی میں کس قدر آگے تھے قائد عظم اپنے اوقات کار کا ہمیشہ بہت لحاظ کرتے تھے وہ صبح ساڑھے چھے بجے اپنے دفتر میں موجود ہوتے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ مانٹ پلیزنٹ روڈ میں رہا کرتے تھے سرخ پینسل عموماً ان کے ساتھ ہوتی اہم چیزوں کو نشان زدہ کرتے جاتے پہلے کانگریسی لیڈروں کے بارے میں وہ بیانات وغیرہ پڑھتے پھر ڈاک کھولتے اور چھوٹی چھوٹی جو چٹھی یا خط خود کھولتے تھے سیکریٹری نہیں کھولتا تھا اور اس کو پڑھتے اہم اور غیر اہم چیزوں کو الگ الگ کرتے جاتے اور جلدی جواب دینے والی جو چٹھیاں یا خطوط ان کو ایک سائٹ پہ کر لیتے تھے اس کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ معمول کے مطابق اپنا ناشتہ فرماتے اور محترمہ فاطمہ جنہ اکثر ان سے یہ شکایت کرتی نظر آتی رہتی تھی کہ ناشتہ اب دیر سے کرتے ہیں ملاقاتیوں سے ملاقات ہوتی جن کو پہلے سے ہی وقت دیا جاتا تھا اس طرح دو گھنٹے گزر جاتے اور پھر مسلسل کام ہوتا ساڑھے بارہ بجے دوپہر کا کھانا کھاتے پھر اوپر کے کمرے میں چلے جاتے دو تین گھنٹے رسٹ کرتے اور تین بجے کے قریب انٹرویوز اور کانگرس کے بارے میں جو لٹریچر اس کا مطالعہ کرتے اور پھر شام پانچ بج جاتے پانچ بجے سیر عمومی طور پہ قائد اعظم کا معمول رہا قائد اعظم کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ شاید وہ بہت سنجیدہ ایک شخصیت ہیں لیکن ایسا ان کی بائیوگرافی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت وٹی آدمی بھی تھے اور مناسب موقع پہ وہ انتہائی خوشکوار لہجے میں گفتگو کرتے تھے ایک دفعہ وہ جولی موڑ میں تھے کہنے لگے مطلوب کشمیر چلنا ہے اور کیا سامان تیار ہے اس نے کہا نہیں سر نہیں اس پر انہوں نے اوپر سے اپنا پینٹ اور کوٹ مگوا کر مطلوب صاحب کو دیئے میں نے کہا سر یعنی مطلوب صاحب نے کہا کہ مجھے بھی چاہیے اس پر انہوں نے مطلوب جو ان کے سیکرٹری تھے ان کو اپنا سویٹر دے دیا چنانچہ مطلوب صاحب نے وہ رکھ لیا اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ قائد اعظم لمبے آدمی تھے اور مطلوب جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے چھوٹے قد کے تھے لہٰذا وہ مطلوب کے پورا نہیں آیا اس لیے انہوں نے نہیں پہنا اب قائد اعظم نے انہیں کہا کہ اسے پہنتے کیوں نہیں تو مطلوب نے کہا میں اسے پریزرف کر لوں گا اس پر انہوں نے ایک اور سویٹر انہیں مطلوب کو دے دیا اسی طرح ناظرین قائد اعظم محمد علی جنا گفتگو کو غیر ضروری طور پر طویل نہیں کرتے تھے اور اختصار گوئی ان کی بہت بڑی خوبی تھی لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ وقت کی بہت قدر کرتے تھے اور بے مقصد گفتگو کو وہ پسند نہیں فرماتے تھے مختصر وقت میں کم وقت میں اپنا مدہ بیان فرما دیتے تھے جہاں عوام کا مفاد ہوتا یا مقصد کے حصول کو تقویت پہنچنے کا باقاعدہ امید ہوتی تو وہاں وہ بہت زیادہ وقت صرف کرنے میں دریہ بھی نہیں کرتے تھے مثلا ایک دفعہ ایک مقتدر امریکی اخبار نویز ہربر امرسن وہ ان کے پاس آیا اور اس نے نظریہ پاکستان اور پاکستان کے جواز کے بارے میں کچھ سوالات چاہے چنانچہ مسلسل چھے دن تک امرسن کو قائدہ اعظم نے وقت دیا اور بڑی تفصیلی بات چیت کی اب وجہ یہ تھی کہ چونکہ قائدہ اعظم یہ جانتے تھے کہ یہ ایک مقتدر ایک غیر ملکی امریکی اخبار نویز ہیں اور اس کی وجہ سے تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام کا جو بیغام ہے یہ عالمی سطح پہ پہنچ سکتا ہے چنانچہ اس سے وقت کے معاملے میں کوئی بندش نہیں لگائی حالانکہ عام حالات میں قائدہ اعظم عمومی طور پر ملاقاتیوں کو وقت کا وہ لیمیٹیشن کا انہیں بہت زیادہ خیال ہوتا تھا چنانچہ ہربرٹ امرسن تقریبا سات بجے آتا اور روزانہ وہ گیارہ بجے تک قائدہ اعظم سے چار چار گھنٹوں تک وہ بیٹھا رہتا ان سے گفتگوگر کرتا رہتا اور قائدہ اعظم مسلسل اس سے بات کرتے اور کبھی مسلم لیگ کی تاریخ پیان کر رہے ہیں کبھی کچھ اور اور باتوں کی ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑتی اس کی تشریح بھی کرتے جاتے چنانچہ گفتگو کے اختتام پر اس نے پھر ایک ریپورٹ بھی لکھی قائدہ اعظم کو دکھائی قائدہ اعظم نے اس کو پڑھا اور اس میں پھر کچھ ضروری جو اس میں تبدیلیاں تھیں درستگیاں تھیں وہ کر کے اسے پھر واپس کر دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائدہ اعظم ایک بہت ہی ایک متناسب شخصیت کے حامل تھے وہ نہ تو گفتگو کو زیادہ تبیل کرتے تھے لیکن موقع کے مناسبت سے وہ پھر جہاں ضرورت پڑتی تھی پھر وہ گفتگو کو آگے بھی بڑھاتے تھے اسی طرح قائدہ اعظم کی شخصیت کے ایک خوبی یہ تھی مغربی نظریہ وطنیت سے وہ دلی طور پر بیزار تھے اور ان کے اندر یہ اسلامی حمیت ایک موجود تھی ایک دفعہ ایک ترکی وفت ہندوستان آیا تو اس کے ایک رکن نے کہہ دیا کہ اول ترک بعد مسلمان اب یہ خبر بن کر اخباروں میں لگ گئی قائدہ اعظم نے جب یہ خبر پڑھی تو ان کو سخت رنج پہنچا انہوں نے فوراً اپنے سیگریٹری انہیں مطلوس صاحب کو بلایا اور کہا مصطفیٰ کمال نے اپنی تقریروں میں عربوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ترک ہیں اور اس کی کوٹیشن کو لاو ذرا چنانچہ وہ فائل ان کے سامنے لائے گئی جس میں مصطفیٰ کمال کی طرح سے عربوں کی حمایت کی گئی وہ یہ فائل لے کر ٹرکش کانسل کے پاس چلے گئے اور ان سے اخباری خبر کے بارے میں وضاحت چاہی ٹرکش کانسل نے ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبر غلطی سے چھپ گئی ہے ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ترک ہیں تب جا کے قائدہ اعظم جو ہیں وہ انہیں اس چیز کا تھوڑا سا تسلیم ہوئی اسی طرح قائدہ اعظم کو بد کردار عملے اور کام چور لوگوں سے سخت کراہت ہوتی تھی مزال کے طور پر ان کا ایک ڈرائیور تھا جو رات کو دیر سے آتا اور شور بھی مچایا کرتا تھا ہمسائیوں کو بڑا عصے ہوا اور ہمسائی خاص طور پر انہوں نے شکایت کی کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی لڑکی کے پیچھے ہے اور سینما وغیرہ میں بھی جاتا ہے قائدہ اعظم نے کسی اس قسم کے کردار کے حامل شخص کو اپنے لیے مناسب نہیں خیال کیا اسے بلایا اور پھر اس کا حساب کتاب ایک کر کے اسے نوکری سے فارق کر دیا بعد میں وہ مطلوب صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر مطلوب صاحب قائدہ اعظم کے پاس سفارش لے کر جاتے ہیں کہ اس کو رکھ لیں لیکن قائدہ اعظم نے اسے ایک رکا لکھ کے دیا کہ اس کو کسی اور جگہ پہ نوکری مل جائے لیکن انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قائدہ اعظم ان معاملات میں کس قدر احتیاط پسند تھے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی قائدہ اعظم جیل کیوں نہیں جگہے تو اس میں کیا حکمت تھی ایک دفعہ لوگوں نے بھی ان سے پوچھا کہ کیا آپ ڈرتے ہیں کہ اب جیل نہیں جاتے تو فرمایا میں جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہوں اور لیڈر کے لیے جیل جانا یا نہ جانا یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے میں اگر قید ہو بھی گیا تو مجھے کوئی محل لے دیا جائے گا جہاں میں نئے نئے رسالے اور کتابیں پڑھوں گا فراغت ہوگی تو گاندی اور نہرو کی طرح کتابیں بھی تصنیف کر ڈالوں گا جس کی لاکھوں جلدیں بک کر میری پیسے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے لیڈر کے لیے جیل تو کچھ نہیں گاندی جیل میں جاتے ہیں تو ساتھ اپنی بکری بھی لے جاتے ہیں میں جیل اس لیے نہیں جاتا کہ میرے پیچھے میری قوم میں اس کے دشمن انتشار ڈال لیتے ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی قائد آزم کی ان باتوں سے ہم ان کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ بانی پاکستان کی شخصیت کیسی تھی انشاءاللہ والعزیز اسٹوریا ٹی وی پر اسی قسم کی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک یہ لیے غازی محمد عبداللہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات موسیقی 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 موسیقی